موسیقی اسلام علیکم سامین محترم ہندوستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو غدار کے لقب سے نوازہ جا چکا ہے جو دراصل اپنے اندر حب الوطنی اور ازادی کی تاریخ کا جذبہ لیے ہوئے تھے لیکن افسوس کہ تاریخ لکھنے والوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ انہوں نے اس سرزمین کے بہت سے بیٹوں کو دکیت، غدار اور بیدین قرار دے کر ہمیشہ فراموش کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ہمیشہ ہی ناکامی سے سرشار ہوئے دوستو اردو شائن کی یہ ویڈیو بھی ایک ایسے ہی پنجاب کے شیر دل جوان کی زندگی پر بنائی گئی ہے جس کو تاریخ نے اپنے دامن میں سنیر حروف کے ساتھ رائے عبداللہ خان بھٹی، علماروخ دلہ بھٹی لکھا ہے پنجاب کے اس بیٹے کی ناکابل فراموش داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کیجئے ناظرین تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب اکبر بادشاہ نے اپنی سلطنات کے بڑے بڑے علماء، پندرت اور پادریوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ایک ایسا دین بناو کہ جس کے ذریعے میں مندر میں بیٹھ کر گنیش کا جھولا بھی جھولاؤں اور پھر مسجد میں جا کر خدا کو سجدہ بھی کر سکوں تو اس کے نتیجہ میں ان علماء اور پندرتوں نے دینِ الٰہی تشکیل دے کر اکبر کے سامنے پیش کر دیا ناظرین جب دینِ الٰہی یا آئینِ اکبری رائے کرنے کا وقت آیا تو راوی اور چناب کے درمیان بتیس گاؤں پر مشتمل ایک علاقہ جس کا نام ساندلبار تھا اور اس وقت اس علاقے کا سردار ساندلبھٹی تھا جو کہ بہت دیندار شخص تھا مکہ کا حاجی تھا اور حافظِ قرآن تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے دینِ اکبر کو رد کر دیا تو اس کے بدلے میں اکبر بادشاہ نے ساندلبھٹی کا سار کلم کروا دیا اور اس کی لاش کو بوری میں ڈال کر ساندلبھٹی کے ابائی گاؤں پنڈی بھٹیاں میں بھیج دیا اپنے والد کی لاش کو اس حالت میں دیکھ کر فرید بھٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مغلوں کی اس گستاقی کو کبھی نہیں بھلاؤں گا اور یہ کہتے ہوئے اس کی تلوار اکبر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور کافی عرصہ تک وہ یہ لڑائی لڑتا رہا ناظرین اسی دوران فرید بھٹی کی شادی چینیوٹ کے ایک بہت بڑے خاندان میں تیپ آ گئی رحمت خان چینیوٹ کا مالک تھا اور اس نے اپنی اکلوتی بینک لدی کو غلام فرید کے نکاح میں دے دیا فرید بھٹی اپنی شادی کے نو یدس ماہ بعد غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اس کو فانسی دے کر اس کی لاش کو لاہور میں چبرجی کے مقام پر چوک میں عبرت بنا کر لٹکا دیا گیا تاکہ کوئی دوبارہ مغلوں کے خلاف بغاوت کی جرت نہ کر سکے ناظرین غلام فرید بھٹی کی موت کے بارہ دن بعد سن پندرہ سو سنتالیس میں لدی بی بی کے دامن میں اللہ تعالی نے ایک چاند سبیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا رائے عبداللہ خان بھٹی المعروف دلہ بھٹی پنجاب کے شہر پنڈی بھٹیاں کے ایک زمیندار گھرانے کا شہزادہ تھا وہ غلام فرید بھٹی کا بیٹا اور ساندل بھٹی کا پوتا تھا اور آپ کا تعلق راجبوتوں کے بہت بڑے خاندان بھٹی راجبوتوں سے تھا ناظرین دلہ بھٹی کو اس کی ماں نے اسے باپ دادا کی دشمنی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا یہاں تک کہ ساندل بار کے بتیس گاؤں میں دلہ ہنس تک کھیلتا ہوا جوان ہو گیا لیکن ایک دن ایسا آیا کہ سچ دلے پر اجان ہو گیا جب جلال بھٹی جو کہ دلہ بھٹی کا ایک رشتہ دار تھا اس نے اسے بتایا کہ تو بڑا دلہ بھٹی بنا پھرتا ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر یہ بھی پتا ہے کہ تیرے باپ کی لاش تین دن تک چبرجی میں لٹکی رہی اور اس کے ساتھ اس کے باپ دادہ پر ہوئے مظالم کا تمام واقعہ بیان کر ڈالا یہ سن کر عبداللہ بھٹی کا خون جوش مار اٹھا اور اس کا پہلا مارکہ ایجان رتی پنڈی کے مقام پر وقوع وزیر ہوا جب وہاں سے مغلوں کا ایک فوجی کافلہ گزر رہا تھا تو بھٹی نے جا کر اس کافلے کو روک لیا اور سپاہ سالار سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ ساندل بھٹی اور فرید بھٹی کون تھے تو اس پر اس کافلے کے سپاہ سالار بکہ ملکیرہ نے فخر سے یہ کہا کہ یہ لوگ حکومت کے باغی تھے اور ان لوگوں کو میں نے مارا تو اس پر دلہ بھٹی اپنے حواز کو بیٹھا اور باتوں ہی باتوں میں بکہ ملکیرہ کی ہی تلوار نکال کر اس کا سر کاٹ دیا جب سپاہ سالار کا سر گرا تو فوج میں بھگدر مچ گئی پھر عبداللہ بھٹی نے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا اور مائدہ خطری جو کہ اکبر بالشاہ کا تاریخ دان تھا اور اس کافلے میں موجود تھا اس کے حوالے کر دیا اور ساتھ میں پیغام دیا کہ اکبر کو جا کر کہنا کہ پنڈی بھٹیاں میں پھر ایک ماں نے ایک شیر پیدا کیا ہے جو نہ تیرا قانون مانتا ہے اور نہ تیرا دین جو تُو نے اسلام کے مقابلے میں رائع کر رکھا ہے اور نہ ہی ہم آج کے بعد اکبر کو ٹیکس دیں گے کیونکہ ان زمینوں کے مالک ہم ہیں اور فصلیں بھی ہم خود ہی اگاتے ہیں ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ پندرہ سال تک عبداللہ بھٹی نے اکبر بادشاہ کو تگنی کا ناشت نچائے رکھا جو بھی سرکاری کاروان اس کی حدود سے گزرتا یہ اس کو لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ساندلبار کے علاقے میں جو مغلوں کے وفادار تھے ان سے خراج وصول کیا کرتا تھا ان پندرہ سالوں میں ساندلبار کا علاقہ مغلوں کے لیے علاقہ غیر بنا رہا ایک دفعہ شہزادہ سلیم شکار کرتے ہوئے غلطی سے اس کے علاقے میں آ گیا تو ساندلبار کے بھٹیوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر عبداللہ کے پاس لے آئے تو اس پر رائے صاحب نے کہا کہ میری دشمنی اکبر سے ہے اس کی اولاد سے نہیں اور یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا ناظرین بھٹی نے مغلوں کو اتنا تانک کیا کہ ان کو اپنا دارالحکومت دلی سے تبدیل کر کے لاہور بنانا پڑا اور پندرہ سال تک لاہور مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت رہا مشہور دانشور بشیر حسین بھٹی اپنی کتاب تاریخ دلہ بھٹی میں لکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ ایک دفعہ خود رائے عبداللہ کے علاقہ میں پکڑا گیا جب اس کو دلے کے پاس لے گئے تو دلے نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس پر اکبر نے جواب دیا کہ جناب میں تو ایک درباری بھانڈ ہوں میں شہنشاہ نہیں ہوں تو اس پر رائے نے جواب دیا کہ اگر تم واقعی بھانڈ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ میں نے ایک غلط آدمی کو پکڑا ہے اور میں بے گناہوں کا خون نہیں بہاتا لیکن اگر تم سچ مچ اکبر بادشاہ ہو اور مراسی بن کر بچ رہے ہو تو تمہاری اس سے زیادہ تظلیل ہو ہی نہیں سکتی جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا سامین اس فاکیہ کے بعد اکبر بادشاہ نے چاند شرفاہ کی مدد حاصل کی اور سلح کے بہانے عبداللہ بھٹی کو اپنے دربار میں بلوایا تو دربار میں پہنچنے پر دلہ بھٹی نے اپنا تعرف یوں کروایا نام دلہ بھٹی پسر غلام فرید بھٹی واسطے مذاکرات اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں اس پر اکبر بولا کہ مذاکرات تو برابر والوں سے ہوتے ہیں لیکن تم ہمارے ملک کے رہنے والے ہو اس لیے شہزادہ سلیم اور مرزا نظام دین کے کہنے پر تم جو مانگتے ہو تمہیں دینے کو تجیار ہیں لیکن اس کے ساتھ تمہیں ہمارا قانون ماننا پڑے گا اور ہمارے بنائے گیدینِ الٰہی کو تسلیم کر کے مجھے سجدہ کرنا ہوگا تو جواباً بھٹی بولا میرا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور میں صرف قانونِ محمد مانتا ہوں اس پر اکبر نے کہا جو ہمارا کہنا نہیں مانتا ہم اس کا سر کاٹ کر بزار کے چوک میں لٹکا دیتے ہیں تو رائے عبداللہ خان بھٹی نے اس پر کیا خوب جواب دیا کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں جس نے حق کی خاطر کربلا میں اپنا سر کٹا دیا اکبر نے کہا وہ حق اور باطل کی جنگ تھی بھٹی نے جواب دیا کہ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے اس بات پر حکم دیا گیا کہ دلے بھٹی کو گرفتار کر کے اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے تو قاضی نے تاریخ ساز فیصلہ سناتے ہوئے کہا عبداللہ بھٹی پسرِ غلام فرید بھٹی ساکن پنڈی بھٹیاں کو کئی جرنیل مارنے اور سرکاری خزانے لوٹنے کے جرم میں فانسی کی سزا دی جاتی ہے اور یہ فانسی میدانِ نخاص یعنی گھوڑا بندی دیلی دروازے پر 26 مارچ سن 1599 کو دی جائے گی تاریخ بتاتی ہے کہ 26 مارچ کو پنجاب کے بیٹے کو فانسی دے دی گئی اور رائے عبداللہ بھٹی شہید گجست دخا کی اس کے گھر والوں کو نہ دیا گیا بلکہ اکبر بادشاہ کے باغویوں والے قبرستان میں کیونکہ میانی صاحب لاہور میں واقع ہے 14 فٹ کی جگہ دے کر دفن کار دیا گیا دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پونٹ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی